پیاز کو کاٹ کر بدن پر مسل دینے سے آپ کی جلد تو رتازہ رہتی ہے کالی میرچ کھانے سے قابض کبھی نہیں ہوگی اگر چاہتے ہیں کہ جلدی بدن کی جلد نہ لٹکے تو کھانے میں پیسے ہوئے ادرک کھایا کرو خالی پیٹ سونے سے بچو کیونکہ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے جو انسان گرمیوں میں بھی گرم پانی پیتا ہے اس کو دنیا کی کوئی بیماری نہیں چھو سکتی چاول ہمیشہ کم کھائیں دمہ کی بیماری نہیں ہوگی خواب میں بکری دیکھو تو رزق آتا ہے دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا دیں گائے کا دودھ استعمال کرو یہ کینسر سے بچاتا ہے نہارمو سلاد میں ٹیماتر بھی استعمال کیا کرو خون تازہ بنتا ہے اور صاف رہتا ہے پٹھوں کی مضبوطی اور قوت میں اضافہ کرنا ہے تو مہینے میں تین بار بکری کے پائے کھایا کرو چہرے پر کھیرہ رگڑنے سے چہرے کی جھریان مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی نید نہ آتی ہو تو سونے سے قابل پاؤں کے تلفوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمچ شہد لیں دارچینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں چائے جب بھی پیئیں اس میں سونف ڈالیں ہر دوسرے دن ساگودانہ کھانے کی عادت بنائیں اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے ایک مہینے میں وزن کم ہو جائے گا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس مرتبہ یا رزاکو کو پڑھ کر دم کریں اس سے رزق میں برکت ہوگی اور رزق بڑھ جائے گا امرود کھانے سے ذہنی تناؤں میں کمی آتی ہے اس اب غول کے روزانہ استعمال سے میدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن سے بچ سکتے ہیں بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑھ ملا کر پلا دو بخار ایک گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے زیادہ سونے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے دمہ کی بیماری لگ جاتی ہے صبح نہار مو زبان پر لحسن لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے نظر خراب ہونے لگے تو صبح صویرے ہرے بھرے پودوں کو غور سے دیکھا کرو اور شبنم آنکھوں پر لگایا کرو نظر اکاب جیسی تیز ہو جائے گی بالوں میں انڈے کی زردی لگانے سے بال سلکی اور چمکدار ہو جاتی ہیں کھانے پینے کی گرم چیزیں پلاسٹک کے برتنوں میں مت ڈالیں اس سے کینسر کی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہے اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا گھر میں سپریے کرو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ مٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے خالص شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دے دو وہ نہیں کھائے گا اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ نصیب سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بدنظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے جس گھر میں خجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی اگر مسانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا ٹاماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوکین ہوتی ہیں ان پر بڑھاپے کے اثرات جلدی آتے ہیں صبح کے وقت خجور کھا کر گھر سے نکلا کرو آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پی ہیں آب زمزم کو غور سے دیکھو نظر تیز ہوگی زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے وزن کم کرنے کے لیے ابلہ انڈا کھائیں اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے ناشتے سے پہلے نیم کے دراخت کا مسواک بنا کر دانتوں پر رگڑنے سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ